بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں وسیم ستی آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سب سے بڑی محضر عدالت سپریم کورا پاکستان کی حوالے سے جو کہ اس وقت تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے اور تمام ججیز جو ہے وہ ان کے درمیان اختلافات جو ہے وہ سم نے نظر آ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا آمرانہ رویہ اور ان کی طرف سے کی جنرول جو فیصلے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جانے کی کوشش کی جاری ہے جس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جو جو تین سال کی ایکسٹنشن ہے بنیادی طور پر یہ جو آئینی ترمیم جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹنشن دی جائے تین سال کی اور اگلے تین سال جو ہے وہ پاکستان مسلمک نون جو ہے وہ قاضی صاحب کے جو ہے وہ سر پہ گزارہ کرے ان کے کندے پر جو ہے وہ تلوار رکھ کر جو اپنے مخالفین کو زیر کرے تو برحل دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی مرضہ نہ مانکیا مرتا ہے لیکن آج سپریم کورڈ پاکستان میں سسٹی تھری ایک کی جو ہیری تھی جو کہ پانچ لپنی بینچ نے اس کی سماعت کرنی تھی جس کی سرپرائی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کرنی تھی اور جسٹس مونی بختر صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے لیکن این بوکے پر جسٹس مونی بختر صاحب نے رجسٹار سپریم کورڈ کو اپنے خط دیا جس میں انہوں نے اس بینچ میں بی بجوات جو ہے بتائی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ عدالت میں بیٹھ کر ان کے خط کا ذکر کیا اور جو ہے ون لینر جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آگے جا کر لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سکسٹی تری ایک کا معاملہ کیا ہے سکسٹی تری ایک کا جو قانون ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ فلور کراسنگ کی حوالے سے ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت جو جب ختم ہوئی تھی جب عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہوئی تھی پنجاب کے اندر بھی اور مرکز میں بھی تو اس وقت جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز اور ایمپی ایز نے اپنے جو 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 ان کے کرنڈیٹ تھے وزیراعظم کے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا جنہ مخالف امیدوار کو ان نے ووٹ دیا تھا تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نحل کر دیا گیا تھا اور پنجاب میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سامنے آئے تھے جبکہ ج حکوم اساملی کے اندر جب جب ووٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت جو لوگ جو ہے وہ خموش بیٹھے تھے اور ان لوگوں نے ووٹنگ میں ایسا نہیں لیا تھا وہ اس لیے وہاں پر بیچ گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ سکتی تھی ایک کانون جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جماعت کی حکم ادولی کر کے اپنے پارٹی سربراہ کی حکم ادولی کر کے دوسرے کو جو ہے وہ دوسری جماعت کے مدوار کو ووٹ دی جائے تو اس کی جو ہے اس کے بعد وہ سکتی تھی ایک تعداد اس کو نائل کرا دیا جاتا ہے اور لوگ ہوئے بھی ہیں سے پہلے لیکن اب جو ہے اب معاملہ طرح سا بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ چھبیسوی یعنی ترمیم کو اگر پاس کروانا ہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے حکومت کو ووٹ چاہیے اور حکومت اگر ووٹ اگر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ جو لوگ ہیں وہ سکتی تھی ایک تعداد وہ نائل ہو جائیں گے تو لہذا حکومت چاہتی ہے اور قاضی فائصہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے یہ سکتی تھی ایک کا جو کانون ہے اس کو تبدیل کیا جائ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حکومت کو ایک سیف راستہ دیا جائے آگے بڑھنے کا اور تاکہ وہ اگر لوگوں کو توڑتی ہے حکومت اگر پاکستان در ایک انصاف کے منیز کو تو ان کے خلاف قانون حرکت میں نہ آئے تو برحال آج سکتی تھی ایک ہیرنگ تھی جو کہ نہ ہو سکی جو کہ ادوری رہ گئی اور جسٹرز مانی بختر صاحب جہاں وہ بس پینچ کا حصہ بڑھنے سے ننکار کر دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کیس کے سماعت ہی وہ نہیں ہوئی اور جسٹرز مان مانی بختر صاحب نے آج جو اپنے خط دیکھا اس میں انہوں نے بتایا کہ پرکٹس ان پروسیجر کمیٹی جو پر ہے جو ہے انہوں نے اس پر بھی انہیں سفادات اٹھائے گئے اور اس کو بھی انہیں جو ہے غیر عینی اور غیر قانونی کرا دیا ہے جو انہوں کا خط آج سامنے آیا جسٹرز مانی بختر صاحب کا اس میں انہوں نے آج واضح طور پر لکھا کہ چیف جسٹرز قاضی فائلسہ صاحب نے اس میں سینئر جسٹرز کو خط دیکھا مگر انہوں نے اپنے خط میں آئینی س فرات کا جواب نہیں دیا اور افسوس کی بات ہے کہ چیف جسٹرز کے خط پر ایک مہم بھی چلی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینئر جسٹرز نے اپنے خط میں مزید کہا کہ کمیٹی کی زیستہ میٹنگ میں چیف جسٹرز نے سینئر جسٹرز کی سرپرائی میں بینچ کی رائے دی اور چیف جسٹرز اب بینچ کے سرپرائی کیوں بنے وجوات سامنے نہیں آئی اور لاجر بینچ میں اڈھاک جسٹرز مزر عالم ہے میاں حیل کو شمل کیا گیا ہے اس کے پر بھی انہوں نے اتراز کیا اور جسٹ اٹھ ہیں حکومت کے اور یہ وہی جیجے ہیں کہ جن کو ابھی اڈھاک بیسیز بیروں کو سپرین گوڑا پاکستان دوبارہ انہیں نوکری لی ہے انہوں نے نوکری لی ہے اور قاضی صاحب کے بڑے قریبی یہ لوگ ہیں اور یہ قاضی صاحب کی فیور مائی ہے جو ہے وہ سب لوگ شامر ہیں جسٹرز مولیب نے خط میں ذکر کیا کہ انیس جولائی کی جیجز کمیٹی میں اڈھاک جیجز کے امور تیع کر لیے تھے یہ درست ہے کہ جسٹرز مزر میاں عالم ہیل فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھے لیکن جسٹرز مزر میاں عالم ہیل کی بینچ میں شمولیت آرٹیکل ون ایٹی ٹو کی خلاف عرضی ہے اس کے بعد جسٹرز مہنی بختر نے خط میں لیکھا کہ موجودہ حالات میں سکسٹری اے نظرسانی کی سماعت کے بینچ میں شمولیت سے مازد کرتا ہوں اور میری مازد کو کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے بلکہ ادم دستیابی کے باعث بینچ میں شریک نہیں ہو سکتا میرا خط سکسٹری اے نظرسانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے اور بینچ میں ادم موج جدگی کا غلط مطلب نہ سمجھا جائے واضح رہے کہ جسٹرز مہنی بختر صاحبے ان نے بڑی چند لائنوں میں ان نے جو ہے وہ یہ جو چیز جو اس کو جو اپنا جو ان کا جو پائنٹ آف یو تھا ان نے وہ اس پورے بینچ کو دیا اور اس وقت جو ہے وہ سکتی تھی اے کا یہ جو بینچ ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے اور ان نے اس سے مازد کی اور ان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو خیت ہے اس کو جو ہے وہ اس کا حصہ بنائے جائے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہ قاضی فائصہ صاحب جو ہے وہ آج سپرین گوڑا پاکستان میں جب واپس آئے اس جب خط کی جب گونج تھی تو اس کے پر بھی ان نے آ کر جو ہے وہ جو ہے وہ ان نے گفتگو کی جس میں ان نے کہا کہ نظر ثانی میں ایک عام لکتہ جو عمومی طور پر گورننس کو متاثر کر رہا ہے اور جسٹس مہنیب نے بھی آج مقدمات کی سماعت کی اور وہ ٹی وی روم میں بھی موجود تھے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ایک مرتبہ بنچ بن جائے تو کاروائی عوام کے سامنے ہونی چاہیے اور جس دوسرے دستیاب جج ان کی جگہ شمل کیے جائیں گے جسٹس قاضی فائصہ کے کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے قانون کی یہ نیت نہیں ہے کہ آئینی حقوق کے فیصلے نہ ہوں اور سپریم کورڈ سٹینڈ سٹیل ہو جائے اگر کوئی رکن شریک نہیں ہونے چاہتا تو یہ ان کی مرضی ہے اور سپریم کورڈ اپنا کام بند نہیں کر سکتی ہمیں یہاں پر صرف مقدمات کے فیصلے کرنے کی تنہوہ ملتی ہے آپ ان کے اس پائنٹ کو نوڈ کریں تو یہ جو ان کا پائنٹ تھا کہ ہمیں سپریم کورڈ یہا پر جو ہے وہ کام کرنے کی تنہوہ دیتی ہے حکم و تنہوہ دیتی ہے میں تو اب آپ اندازہ کریں کہ قاضی فائصہ صاحب جو ہے وہ منیب صاحب سے بھی یعنیت دکھا کے بیٹھے تھے کہ وہ جو ہے وہ اس بینج کا حصہ بن جائیں وہ حصہ نہیں بنے ان کی اپنی مرضی ہے اور ان کا اپنا پائنٹ آف یو ہے جس سے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا اور قائل صاحب نے جو ہے وہ جیسے منیب صاحب کا جو خیطہ اس کو بالکر مانے سے انکار کر دیا اور ان نے کہا کہ آپ نہیں آتے تنہائیں کل ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی دہتیات جب جو بھی ہوگا ہم اس کا حصہ بنا لیں گے اور اس کے پر ہر حال میں کل اس کے پر سماعت ہونی ہے کل اس کے پر سماعت ہوگی اور آج جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آج ڈاؤن نظر آ رہے تھے ان کی جو بارڈی لینگویج تھی وہ کافی ڈاؤن نظر آ رہی تھی اور ڈاؤن ہونی بھی چاہیے اس لیے ہونی چاہیے کہ جس طرح سے قاضی فائصہ صاحب کی پورے ملک میں ج جس طرح سے ان کی عزت افضائی ہو رہی ہے ان کی اپنی اپنے فیصلوں اور ان کے اپنے قدار کی وجہ سے تو یقیناً ان کی بارڈی لینگویج ڈاؤن ہونی چاہیے چند روز پہلے جو بیکری کا واقعہ پیش آیا افسوس لاکھ واقعہ تھا اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا میرے جیسا ایک جو نوجوان آدمی ہے وہ بھی اس کی حمایت کبھی نہیں کرے گا لیکن یہ بات تیش ہوتا ہے کہ جب ججز جب پالا عودوں پر بیٹھ کر جب اس طرح کی فیصلے کریں گے کہ جو جو کہ عوام میں غیر مقبول فیصلے ہوں گے اور جو ہے وہ غلط فیصلے کریں گے تو پھر اس کے بدلے میں جو عوام کا رییکشن ہے وہ یقیناً آئے گا اور وہ ایسا ہی رییکشن آئے گا اور قائل صاحب کی بارڈی لینگوی جو ہے وہ اسی لیے تھوڑا ایسا وہ آج بتانے والے بتا رہے ہیں جو کوڑ کے اندرہ موجود تھے کہ کافی وہ ڈاؤن لگ رہے تھے اس کے بعد برسل علی زفر صاحب آج روسترم پہ آئی اور برسل علی زفر صاحب نے آ کر جو ہے وہ قائ ریلہ جیل اپنا وقالت آمہ لے کر گئے تھے لیکن وہاں پر جو جیل وقام تھے انہوں نے ان کی عمران خان سے ملقات کرنے سے انکار کر دیا تو لہذا اس کے باوجود وہ آ گیا اس کے بعد قائل صاحب نے کہا جی اگر آپ ان کے وکیل ہیں تو آپ آجیں ہم آپ کو بھی آج سن لیتے ہیں اس کے بعد قاضی فائیسا صاحب نے دورانے سماعت یہ بھی فرمایا کہ جو آثر جج ہے اس کو بینچ کی ریویو میں بیٹھنا چاہیے اور کمیٹی کے مبران کو بھی بیٹھنا چاہیے اور اگر آثر جج نہیں آت تو سپریم کورٹ کی فکشننگ کو ہسٹائل نہیں کر سکتے قاضی صاحب جو ہے وہ اب جو ہے وہ ماسٹر آف روستر تو بن گئے اب اس کے بعد اس سے پہلے یہ اختیار جو تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تھا ماسٹر آف روستر کا جو بھی بینچ ہوتا تھا اس میں چیف جیسس اور دوست تھیری ججز کے بعد جو تیسرا جو آپ کا جیج ہوتا تھا اس کو چیف جیسس کو منتقل کرتے تھے لیکن اب سارے کے سارے معاملہ جو ہے وہ چیف جیسس پاکستان کے ہاتھ میں ہے تو یہ جی معامل ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اور جس طرح سے اس وقت ملک میں آئینی طور پر بوران پیدا رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان کی وقلہ برادری جو ہے وہ اس وقت سرپای اتجاج ہے چاہے سکٹی تری اے کا معاملہ ہو چاہے عمران حان کے مقدمات کے معاملے ہوں اور پھاس کر کے یہ جو چھبیسوی آئینی ترمی میں یہ جو ایک ایک الگ جو آئینی عدالت جو بنانے کی بات ہو رہی ہے آئینی عدالت کے اوپر بھی جو ہے وہ وقلہ کے تحفظات ہیں اور وقلہ کی جو تحر ہیں وہ اس وقت اس بات کے پر تمام کی تمام جو تحریکیں جو ان کے لیڈران ہیں وہ اس بات کے پر کاربند ہیں کہ اگر اس طرح کی اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اس کی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور باقرد ایک وقلہ کی تحریک جو ہے ورانچ کی جائے گی اور قاضی فائصہ صاحب کے لیے بھی ایک موقع تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے گا جب ان کو موقع فرام کیا تو وہ ان کے پاس جو ٹینئور ہے جو آئینی اور کانونی طور پر جو ان کے پاس ٹینئور ہے اس ٹینئور کے اندر وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے اور اپنے جو سپریم کورڈہ پاکستان کے اندر پینڈنگ کیسیز ہیں ہائی کورس کے اندر ہیں اور لور کورس کے اندر کیسیز ہیں کل ملاک کے تعداد لاکھوں میں بنتی ہے سپریم کورڈ میں بھی پچپانہ نزار سے زائد کیسیز جو ہے پڑے ہوئے تو ان کیسیز کو سنا جاتا ان کیسیز کے اوپر جو ہے وہ تیزی سے جو ہے ان کے سماعت کی جاتی ہے ان کے فیصلے دیے جاتے اپنے ٹائم فرم کے اندر تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ان کی عبرو میں اضافہ ہوتا اور وہ یقیناً جو ہے وہ ان کے لیے ان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوتا قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ بڑے مدبر جج ہیں اور ان کی بڑی ایک ریسپیکٹ تھی پاکستان کی عوام کی نظر میں لیکن قاضی صاحب کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے اور جس طرح سے قاضی فائزہ صاحب نے جو ہے وہ ایک پارٹی جماعت پاکستان تحریکن صاحب کے خلاف انہیں فیصلے دیئے بلے کا نشان چھیننے والا جو یہ جو پاکست پاکستان کے اندر جتنا بھی جو آج جو فساد کی جڑ ہے یہ فساد کی جڑ جب پاکستان طریقہ انصاف سے نشان چھینا گیا تو اس کے بعد شروع ہوا اور قاضی فائزہ صاحب نے اپنا برپور کردار ادا کیا اور سپریم کورٹ پاکستان میں جب پیڈی ای جا رہی تھی تو اگر ان کو وہاں پر ان کو رلیگ دیتے اگر ان کو وہاں پر اگر جو آئین اور قانون کے مطابق اور حق اور سچ پر ممنی فیصلے کرتے تو شاید آج یہ نوبہ نہ ہوتی لیکن قاضی صاحب نے بھی شاید جو ان کے خلاف جو ایک ریفرنس کیا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے دورے حکومت میں جونیشنل کمیشن میں تو میرے حال میں اس کے پر جو ہے وہ ان کو شاید ان کو رنجش ہے ان کو کوئی وہ یہ بات محسوس کر رہے ہیں یا ان کے دل میں کوئی تکلیف ہے یا ان کے دل میں کوئی گراج ہے مرانہان کا خلاف تو اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا اور پورا ملک جو ہے وہ آج آئینی بوران کا شکار میں در آ رہا ہے اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ سٹیبل نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کے بعد آٹھ فر ہی کے انتخابات تھے آٹھ فر ہی کے انتخابات کے بعد جب طریقہ انصاف کی جانب سے بار بار جب یہ پنشنل لگانے کی باتیں کے جاری تھی جوریجنل کمیشن لگانے کی بات کے جاری تھی تو اس وقت بھی اگر یہ پاکستان طریقہ انصاف کو ایک سائیڈ پر چھوڑ کر ملک اور ملک اور اس قوم کی خاطر اگر قاضی فائد صاحب جو ہے وہ اگر کمیشن لانے کا اعلان کرتے اور اس کو بہت باقید ایکشن لیتے ہیں ملک میں داندی کے خلاف تو یقینہ نے آج حالات نہ ہ ہوتے لیکن قاضی صاحب جو ہے مزید ابھی بھی جو ہے وہ ابھی ایکسٹینشن لینے کے بوڑ میں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایکسٹینشن لینے کی مکمل بوڑ میں ہے اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کو اگلے مزید تین سار کے لیے ایکسٹینشن مل جائے